میرا نام ہے علی عمزہ اور میں مسلم کے بیٹی سے ہوں میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی ہندو لڑکی سے مسلم کر کے البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی تو اب وہ مجھ سے ڈیوارس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنمت دوبارہ ہونا چاہتی ہوں اگر میں بچی دے جاتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنمت ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا مطبع یہی سوال بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی پھر کہا کہ شادی کرنے کے پہلے کنورٹ کر لیا بچی پیدا ہوگا ویڈیو اوز چاہتی ایک سال بعد اور وہ میری بچی کو لکھیا ہے نا شاہتی اس کے ذمہ داری میری ہے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہے اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط کری تھی صحیح طریقے سے کیا یا غلط کری تھی میں نہیں جانتا ہوں صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے کہ آپ سے آپ کا نام کیا ہے علی حمزہ ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میں بھی آپ کی غلطی ہے کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں غلطی کس کی ہے ابھی آپ بولیے مجھے غلطی کس کی آپ کیوں سوال پوچھ رہے پھر سوال یہ ہے ابھی آپ پلاسٹک سرچی کرنے پڑھیں گا آپ ان کو میرے قصد دکھاؤ میرے ویڈیو دکھاؤ ایک سال آپ سے شادی کی آپ کو سو فیصد پس آتا کہ نام کے لئے کنورٹ کی چلو ہوتا ہو گئی کنورٹ اس ٹائم بھی دعوت نہیں کی صحیح ہے کہ نہیں سچ بولو سنیں سنیں میری بات آپ نے شادی کر لی چلو کر لی الحمدللہ آپ کو پتا تھا کہ نام کے لئے کنورٹ ہوئی اس ٹائم تو آپ صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو برابر کی نہیں آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئی ابھی گئے بھاڑ میں کیا پرک پڑتا ہے یعنی آپ نے سورہ الاسر کے تیسرے پارٹ کو وطوہ صعوب الحق پہ عمل نہیں کیا برابر جنت میں جانے کے لئے وطوہ صعوب الحق بھی ضروری ہے آپ نے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی ابھی پلاسٹک سجری کرو آپ سمجھیں نا اگر آپ کی بیوی ڈیووس لیتی ہے مجھے پتا نہیں پاکستان میں شریعہ کوٹ ہے یا نہیں لیکن اگر شریعہ کے حساب سے آپ کی بیوی اسلام چھوڑ نہیں سکتی اگر چھوڑتی ہے تو آپ کے بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتی اگر وہ مسلم ہوتی تھی تو قاضی فیصلہ کریں گا بچی کی عمر کیا ہے کس کے حق میں جائیں گے لیکن کوئی بھی قاضی اسلامی کوٹ میں ایک مسلم لڑکی کو گیر مسلم مرد یا عورت کے پاس نہیں بھی سکتی لیکن سر کورٹ تو اس کے حق میں فیصلہ کر رہا نا ہاں کورٹ پاکستان کا کورٹ پاکستان کا کورٹ میں سمجھا پاکستان تو شریعت کو فالو کرتی ہے نہیں میں سمجھا ایسا نہیں میں سمجھا ملیشہ میں ماشاءاللہ ملیشہ بسے کیسز ہوتے اگر کوئی مسلم بھلا مجھے گیر مسلم بننے کیا ہے not allowed allowed ہی نہیں ہے کیا بولیں گے آپ کو کانسلنگ کی ضرورت ہے کانسلنگ آپ نے اپنے پاس تائی کر دیا مسلمانوں اپنی مردی سے مردی سے تائی کر دیا آپ کو بولے مجھے گیر مسلم بننے کیا ایسا بن سکتے بھائے کانسلنگ چھ مہنا کانسلنگ پھر سے آئیں گا پھر سے کانسلنگ آپ سمجھ رہے ملیشہ اسی لئے میں نے ملیشہ چھونا سمجھے آپنا آپ کہہ رہے کہ ادھر وہ ہندو مسلم بن گئے مسلم تھے پھر سے ہندو بن گئے اور کوٹ نے فیصلہ دیا کہ تو یہ ریپوبلک اسلامی ریپوبلک کو پاکستان کئی سا ہوا پھر ہے تو معاف کرنا معاف کرنا میں مہمان ہوں کہوں ہوں ان کا اگر مہمان ہوں تو ہدایت تو دینا چاہیے نہ تو تو اللہ تعالیٰ بولے کہ مہمان بنا دیا لیکن ہدایت نہیں دی کچھ ہدایت ہوتی ہے اکیلا دینا جو میں مل چکا ہوں ماشاءاللہ اکیلا دی چکا ہوں اکیلا میں بیشت ہے پبلک میں سوال ہے بولنے ہی پڑے گا اسلامی کا کر ہے نام کا ہے تو کام کا ہے تو اسلام کے اندر عزازت ہے ہی نہیں اسلام میں مسلم بن گئے بن گئے اپنے مردی سے بنے اپنے بندوق تو نہیں رکھا نا اس کے سر پر بندوق رکھا تو پھر کینسل ہو سکتا ہے ملیشہ میں ثابت کر دیے کا جبڑ دستی کیے تو واپس بن سکتے بندوق تو نہیں رکھا نا نہیں سر تو خلاص تو آپ کو ذرا کرنے پڑے گا یا ہاں کے ملیشہ میں there is a federal court and an Islamic court ما شاء اللہ اور ملیشہ میں مسلمان کی دادا صرف 63% 63% لیکن ما شاء اللہ وڑبینگ کے اسلام تو جب مجھے پندرہ ممالک سے دعوت آئے آکی یہاں رو یہاں رو وہاں رو یہاں تحقی کروں گا نا میں مرابر کی نہیں رنگی کی چھوٹ میں میرے لئے کھڑے رہے تھے ما شاء اللہ پانچ چار سال میں پانچ پرائم منسٹر ما شاء اللہ تو اگر اسلامی شریعہ ہے تو شریعتاً اگر ایک عورت جو مسلم ہے گہر مسلم بنتی ہے تو ازادت ہے کہ نہیں وہ اللہ بات ہے بچے کو تو لے کے نہیں جا سکتے سمجھے آپ نا یہاں کچھ ہوئے گا نا ہائر کوٹ آپ کے لائے شاہ سٹرانگ رہنگ ہیں ایک اچھا اسلامی لائر کرو میں بھی لائر ہوں میں اسلام کا لائر ہوں سمجھے نا میں نے ملیشاہ میں جو میرے خلاف وہاں کے منسٹر لوگ نے میرے خلاف بات کی ٹیریس کام مجھے میں نے کوٹ میں لے کے گیا ان کو 1.52 ملین رنگٹ انہیں $320,000 ملے مجھے عدل منسٹر میں تو عام انسان ہوں ہم نے میں نے سو کر دیا ان کو کسا مجھے میرے خلاف بات کر رہا آپ ڈیفرمیشن کیس الحمدللہ آپ بھی اچھے لوئر کرو میں تو میرے لوئر اچھے تھے لگی میں خود میری ماشاءاللہ کوٹ کے انزم میرے لوئر بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کی ہم کے تو بات کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی پہلی بار کوٹ میں میں نے بات کیا کمائی ملی $320,000 آپ کنورٹ کرو کتنا 10 کرو روپی 10 کرو روپی سارے پیشے میں ڈونیٹ کر دیا فلسطین کی سارے پیشے دعا کرتا ہوں کہ آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مدد کرے آپ کے آپ کے بیوی کو ہدایت دے تاکہ صحیح راستے پیار سارے